اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں یار آپ سب لوگ دوستو ابھی گیتے کھیتوں میں اور اپنے ریبٹس کے لیے نا چارہ لے کر آئے ہوں اور یہ گھر سے اپنے پیٹس کے لیے دانہ لے کر آئے ہوں کیونکہ یار دوسری والی جو ڈائٹ ہے نا وہ ختم ہوئی پڑی ہے سب کو بند کیا ہوا ہے نا اچھا پہلے ایک کام کرتے ہیں زکی یہ چارہ نیچے رکھو دو تین دن ہو گئے یار ریبٹ ہاؤس کی ہم نے صفائی نہیں کی تو ریبٹ ہاؤس کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد چارہ ڈالیں گے ان کو ہاں چارہ یہاں پہ رکھ دو اور یہ ترپال ہٹاتے ہیں دوستو اور ریبٹ ہاؤس کی نا یار صفائی کرتے ہیں ریبٹس ہیں نا ان کو دوستو اندر ہی بند کیا ہوا ہے جب رات ہوتی ہے نا تو دونوں ریبٹس کو اور چنم انوں کو نا اندر ہی بند کر دیتے ہیں وہ دیکھو باہر مو نکال رہا ہے یہاں سے کیونکہ ہر رات کو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں باہر پھریں گے نا ایسے ہی تو سردی سے یہ نا ہو بیمار وغیرہ ہو جائے تو اندر بھوسا وغ جب رہا ڈال کے ان کو اندر بند کر دیتے ہیں اور یہاں سے ان کے مو بھی آگے سے بند کر دیتے ہیں تاکہ رات کو باہر نہیں نکلیں تو ابھی پہلے کرتے ہیں صفائی سارے ریبٹ ہاؤس کی اور اس کے بعد پھر ان کو نکالیں گے باہر ریبٹ کا میل تو اوپر سے باہر آ گیا وہ اوپر کے ڈھکن کو نکال کے نا چلو ان کو بھی باہر کھول دیتے ہیں زکی چارہ یہاں پہ ڈال دے آجو بھائی کدھر ہے اس کے اندر فیمیل ہے اور چنم نو کی در ہے ہمارے وہ دورہ اندر آجو بھائی آجو 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 چلو 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 چنم نو تمہارا چارہ آگیا چارہ کھالو دوستو آپ لوگوں کے یار ایک بیڈ نیوز ہے کہ ہمارا ہمارا پاس تین تھے نا ٹوٹل ایک ایک اکسپائر ہو گیا تھا اور دو رہ گئے تھے ان میں سے نا ایک اور جو چنم نو ہے نا ہمارا اس جیسا کیوٹ سا وہ بھی یار اکسپائر ہو گیا ہوا ہے دو دن پہلے یار نا ہم نے ریبٹ ہاؤس کے کور کو ہٹایا تھا اور ہم کھانا کھانے چلے گئے ہیں تو پیچھے سے ایگل آیا تھا دوستو اور اس نے نا ہماری ایک چنم نو کے اوپر کیا ہے اٹیک اور نا اس سے مطلب وہ کافی زیادہ نا زخمی ہو گیا تھا آپ لوگوں کو ہم نے بتایا نہیں صرف ٹینشن کی وجہ سے تو اس کے بعد نا وہ اکسپائر ہو گیا تو ابھی ہمارے پاس یہ رہ گیا ایک یار بس اب اس کا بہت زیادہ نا خیال لکھنا پڑے گا تو میں نے بھی دیکھا تھا تو میں تو کہتا ہم فرائپ لگاتے ہیں اور اس سے پکڑتے ہیں ہا نا یار اتنا بڑا دوستو اس نے نقص پہلے بھی اس کو میں نے چار پانچ دفعہ دیکھا تھا یہاں بیٹھا تھا لیکن میں نے بولا یار کیوں کسی ہمارے کون سے پیٹک اوپر وہ اٹیک کرے گا اور ہم لوگ کھانا کھا کر جب واپس آئے نا دوستو گھر سے تو اس کو اس نے نا پنجے کے اندر پکڑ کے وہ دیوار کے اوپر بیٹھا تھا لیکن تب تک نا وہ مطلب زیادہ زخمی ہو گیا تھا اور بعد میں پھر وہ اکسپائر ہو گیا تو اس کو ہم نے دفنا دیا تھا زکی تو آگ بعد میں جلائیں گے پہلے بزار چلتے شاپ والے کی کال آئیے کہ تمہارے لیے کوئی چیز آئیے آ کر لے جاؤ دیکھتے ہیں دوستو وہاں پر جا کر ہمیں کیا ملتا ہے آج ویسے اس نے صبح صبح ہمیں کال کر دی تھی کہ ابھی آ جاؤ جلدی سے کوئی چیز آئیے تمہارے لیے بڑھ والی شاپ پہ دوستو آگے ہیں اپنے بڑھ کے لیے نے یہاں سے ہم نے ڈائٹ بھی کروا لیے سارے بجری پیرٹس کے لیے بھی اور یہ گرین پیرٹس کے لیے سورج مکھی بھی کروا لیے اور یہ تھوڑی سی فیڈ بھی لیے بڑھ والی شاپ پیرٹس کے لیے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے یہ تو اسی گرم ہوتی ہے باقی یہ دیکھ لیے سردی کتنی زیادہ ہے یہاں پر آگ جلا کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے جو پرندے بغیرہ ان کو کیا ہوا یہاں پر اچھے سنا پلاسٹک سے کور باقی کیا چیز آئی ہے آج جا رہا جس چیز کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا جو پہلے ایک بھائی لے کے آئی اِسے پر چینسل کر دی تھو انہوں نے جو چیز آئی ہوئے ہیں کیا دیکھنا یہاں پر آئیے بھائی ہے بھل 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 ہے بل بھل ہے می شاہاللہ کتنی سارے بھل بھل آئی ہیں گا یہ تو کتنی زیادہ ہیں سارے لے چلیں پھر آج سارے کا کیا کرو گے اتنی زیادہ کا ہماری آئیوری کافی بڑی ہے نا تو پہلے ہی پڑی ہے نا ادھر باکسز ہے نا جھولے وغیرہ لگے ہیں دیکھتے ہیں دوستو چلو کرتے ہیں نا زبیر بھائی سے بات کے کتنے لے کے جا رہے ہیں زو میں دوستو واپس آگے ہیں اور ہم لے کر آئے ہیں بھائی اپنے ساتھ پیارے پیارے سے نا پانچ پیر بل بل کے مجھے لگ رہا ہے ہزیفہ نے کھولا ہوگا چلو سارا دن تو یہ بند رہتا ہے کوئی بات نہیں تھوڑ دیر کے لیے کھول دیا تو ادھر لے کر آنا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوستو وہاں شاپ پہ تو یہ کبرک تھی نا وہاں سردی کی وجہ سے اس لیے آپ لوگوں کو نہیں دکھائی یہ چکر بھائی ساو ماشا اللہ ماشا اللہ پورے پانچ پیر ہے مطلب دس پیس ہیں دس پیس ہیں اور اس کے پاس بیس پیر کر رہا تھا ساری لے کر جاؤ ہم نے کہا رکھنے تھے یار اتنی زیادہ ویسے یہ ساری ٹیم ہوتی نا کتنا زیادہ مزا آنا تھا چلو کوئی نہیں جب بیبیز آئیں گے ہم ان کو ٹیم کر لیں گے ہاں چلو ابھی ان کو نہ چھوڑتے ہیں لیکن پہلے کام کرو ان کو نیچے رکھو اور میں کپڑے سے نا ان کو تھوڑا سا ڈھاپتا ہوں یہ تھوڑی سی دوستو ہمارے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا ہی نہیں حالانکہ اتنے دن ہو گئے ہمیں یہاں زو کے اندر رہتا ہے صبح ہمیں ابو نے بتایا تھا کہ جو ریبیٹ ہاؤس تم لوگوں نے بنایا ہے یہ تو سارا مٹی کا ہے نیچے سے اور اتنی سردی میں یہ ساری جو مٹی ہے دیکھو ہاتھ لگا کے بھی دیکھ رہے کتنی زیادہ تھنڈی ہوئی پڑی ہے ہمارے چنموں نے بیمار ہو جانا انہوں نے بیمار ہو جانا ہمارے ریبیٹس نے ہمارے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا انہیں تو ابو نے بولایا کہ وہاں سے حویلی سے توڑی لاؤ اور یہاں ساری نا یہ اس سائیڈ پر جتنی مٹی ہے یہاں پر سارے میں توڑی پھلا دو تاکہ یہ اگر یہاں پر چلیں گے پھریں گے نا دن میں یا رات میں تو ان کو تھنڈ نہ لگے ہاں اس میں سارے میں نا دوستو ابھی ہم پھیلا رہے ہیں توڑی تاکہ یہ توڑی ہے نا جو تھوڑی سی گرم ہوتی ہے اور ان کے گھڑوں میں بھی یہ توڑی ڈال دیتے ہیں تو اندر نا ٹمپریچر وہ بالکل نارمل رہے گا واقعی آر یہ تو یہ دیکھو ابھی میں نے یہاں پر یہ ہاتھ لگایا نا ساری مٹی بہت زیادہ تھنڈی ہے نیچے سے توڑی دوستو پھیلا دی ہوئی ہے پورے ریبیٹ ہاؤس کے اندر اور ان کے نا گھڑوں کے اندر بھی ہم ڈال دیں گی کیونکہ رات کو گھڑوں کے اندر ان کو ہم بند کر دیتے ہیں تو بالکل نا پھر اندر سے گرمائش رہے گی ان کو فل اور دوستو انشاءاللہ ریبیٹ ہمارے نا بہت جلدی آنے والے ہیں یہاں پر نا ہمارے اس ایریے کے اندر تو جو عام ریبیٹ ہوتا ہے نا جو لوگ عام گھروں میں پالتے ہیں وہ ملیں گے ہم نے دکان والے بھائی کو بولا ہے کہ وہ انگورہ جو ریبیٹ نہیں ہوتے جن کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں جو دوسرے فینسی ٹائپ کے ہوتے ہیں لمبے لمبے کانو والے وہ بولا ہے اس کو کہ وہ ہمیں لا کر دو تو دیکھو اب کتنی دنوں میں لا کر دے گا تو جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ اپنے ریبیٹ ہاؤس کے اندر ہم نے پھر دھیر سانے نا ریبیٹ لے کر آنے ابھی تو صرف یہ دو ہیں مہر پاس میل فی میل اور ایک ہمارا چنو ہے یہ رہ ابھی تو چننو منّو تو بھائی چلا گیا چننو ہی رہ گیا بچارہ چلو بھائی ہو جاؤ خواہ ازاد اب اپنے گھر کے اندر یہ ایک گئی وہ جا کے بیٹھ گئی وہاں پر آجاو 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 ڈجو اڈجو یہ بھی بیٹھ گئی چلو بھائی آجاو آجاو जاو جاو 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 جاومیں نہیں نکل دی یہاں رکھو آجاو یہ بائٹ تو نہیں کرتی ہے نہیں بائٹ نہیں کرتی آجاو بھائی چلو بھائی اپنے نئے گھر میں چلو دو رہے گی کیا ہو گیا ڈر رہی ہیں نا دراصل آجاو آجاو بھائی یہ دوستو ساری جو بول بول ہے نا وہ ساری چلی گئی ہیں ہماری ایوری میں اوے یار یہ تو بالکل بھی فیل نہیں ہو رہی میں تو کر رہا تھا پورے بیس پیری لے ہاتھ ہم دیکھو نا بلکل پتہ نہیں چل رہی ان کا دو وہ بیٹھی ہیں اچھا یہ دیکھ لو ہے زکی آج پھر پورا قبیلہ گس کے بیٹھا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ سارا دن رات اس کے اندر ہی ہیں دوستو یار کام چک کر لو یہ مجھے لگ رہا ہے آج تو نو سے زیادہ ہیں اوے آج تو زیادہ ہیں آجا باہر پانچ پیر تو اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے یہ دوستو بل بل او ایوری میں نظر نہیں آ رہی ایک کہاں ہے ایک تو یہ بیٹھئی ہے نیچے جا کے تمہار تو نہیں ہو تم ادھر آو آجاو تم اوپر جھولے پر بٹھا یہ تیم تو نہیں ہے یہ تیم نہیں ہے یہ تیم نہیں ہے ویسے ہی مجھے لگ رہا ہے سردی سے تھوڑی تھوڑی سے ڈھیلی ہوئی پڑی ہے باقی کئی در ہے ایک یہ بیٹھ ہوئی ہے اوپر دوستو بٹھا دو اندر اس کو میں تو کہتا ہوں پیناڈول کو نا سیرپ پلا دیتا ہے اور بروف ان کا شاید ٹمپریچر ہو گیا ہوگا آجاو جولی ڈائیٹ لے کر آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے جولی کو لگ رہی ہے بھوک اس لیے نا جولی ایسے کر رہے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے سب کوئی بھوک لگ رہی ہے وہ دیکھو نا سارے اسی ویٹ میں ڈالنے ادھر ٹائیٹ میں ادھر پھا رہے ہیں ہمارے پاس آجاو بھائی آجاو آجاو چلو یہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے جولی کو بھوک لگی میرے ہینڈ سے یہاں پر آگئی ہے ٹنکو ٹنکو بدماش آجاو مجھے لگ رہا ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے چل آجا 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 ہاں سائیڈ پر ٹنکو کے لیے سورج مکھی ڈال رہے ہیں کیونکہ جو ٹنکو ہے سورج مکھی کو بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے باقی اور ڈال دو دوسری ڈائٹ اور زیادہ ڈال دو زکی کیونکہ ٹنکو کے لیے اتنی زیادہ ڈالی ہے تو کوکٹل کے بھی تو ہمارے پاس کافی زیادہ پیس ہے بھوک اس کو ویسے لگ رہی ہے لیکن مستیاں کرتا ہے ہمارے پاس آتا نہیں ہے آجا 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 چل آجا ہینڈ پر چل تجھے وہاں پر بٹھا کر آتا ہوں چلو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ہمارے کوکٹل آگئے ہیں بھئی ڈائٹ کھانے کے لیے چلو آج تو کوکٹل بھی نہیں ڈر رہے ہیں ہم سے سارے ہمارے پاس آگئے ہیں کیونکہ دوستو آج ہو گئی تھی ان کی ڈائٹ ختم اور دوپیر سے ان کو ہم نے آج ڈائٹ نہیں ڈالی ہے تو برتن انہوں نے بلکل صاف کر دیا ہوا تھا اور ابھی ان کو ڈائٹ ڈالی ہے تو ہم کھڑے ہیں یہاں پر اور پھر بھی ڈر نہیں رہیں کیونکہ بھوک لگ رہی ہے ان کو اس لیے نا یہاں پر آکر کھا رہے ہیں سارے کوکٹل ٹنکو کی ڈائٹ کھا رہے ہیں آج ہو بھئی تم بھی آج ہو آج ہو ہینڈ پہ آوگے یا نہیں آوگے نہیں آئے گا یہ تو در رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈر رہے ہیں ڈر رہے ہیں اوکے اوکے کھا لو وہ دیکھ اس کو مار رہا ہے وہ یہ نا تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے فائٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ورنہ پہلے تو دوستو بہت زیادہ یہ لڑتے تھے آپس میں ٹنکو کی بنتی نہیں تھے ان سے ان سے کیا ٹنکو کی جولی سے نہیں بنتی تھی ٹنکو جولی کو بہت زیادہ مارتا تھا مجھے لگتا جو کوکھل اس کے ڈائٹ کھا رہا ہے اس لئے لڑائی کر رہا ہے ایک کام کرو ٹنکو کو تھوڑی سی ڈائٹ نہیں یہاں نیچے ڈال دو یہ سٹینڈ کے اوپر وہ دیکھو نا لڑ رہا ہے آپس میں چلیں بھئی کھالو اب تم سکون سے ڈائٹ اب تم کو ڈسٹرپ نہیں کرتے ہیں باقی سارے برڈ کو نا دوستو ایوری میں ڈائٹ ہم نے ڈال دی ہے کیونکہ آئے ڈائٹ ختم ہو گئی تھی تو تھوڑی سی نا لیٹ ان کو ڈائٹ ڈال دی ہے تو سارے بیزیاں ڈائٹ کھانے میں اور یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کرنا نہیں بھولی اگر اپنا بہت بہت زیادہ خیال لکھے گا اللہ حافظ